بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں آرمی چیف اڈیالا آج بڑا اہم پیغام اڈیالا کی طرف ازادی اظہار رائے اب مزید سختیاں ہوں گی مریم نواز کی امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم سے ملاقات سپریم کورڈ کے جائج اتر من اللہ کی پہلے بڑے باغی جائج سے ملاقات بوشہ بی بی اڈیالا رہیں گی اب بنی گالہ فیصلہ محفوظ تحریک انصاف کے وقلہ آمد خان سے علیتگی کیوں کر رہے ہیں اصد عمر کو منظر عام پہ لانے کا اصل مقصد کیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن کا عوضہ میوزیکل چیئر بنیا ہے کبھی شیرفزل کبھی شیخ وقاس فیصلہ اتنا مشکل کیوں ہو چکا ہے پنجاب میں کسانوں نے ٹرین اور سڑکے بند کرنے کا اعلان کل جمعہ کے دن اور گندم کے معاملے پر یہ پاکستان کی زراد کے ساتھ بہت بڑی دشمنی بہت بڑا گھناؤنا منصوبہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمیں بھگتنا پڑے گا کسانوں کا ساتھ دینا سب سے اہم معاملہ ہے اور اس وقت جیل میں رکھنے کا یا اڈیالا جیل میں رکھنے کا یا بنی گالہ میں بوشہ بی بی کو زبردستی کیوں رکھا جا رہا ہے بنی گالہ میں آرمی چیف کی آج ائر فورس کی پاسنگ آؤٹ میں جو پریڈ میں بیان آیا آرٹیکل انیس کا حوالہ دے کے ازادی اظہار رائے کی حدود کا بتانا اور یہ کہنا کہ آئین میں دی ہوئی ازادی اظہار رائے برملہ طور پر پامالی کی جا رہی ہے اور دوسروں پر وہ انگلیاں نہیں اٹھا سکتے جو اپنی آئینی حدود کو جانتے ہیں آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع کرتے ہیں یہ بڑی اہم بات تھی انہوں نے کہا کہ ہمیشہ حق اور باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا انشاءاللہ حق ہی حاوی ہوگا چاہے طاقت کے خزانے باطل کے پاس ہوں یہ اللہ کا قانون بھی ہے یہ بیان واضح طور پر اڈیالہ کی طرف تھا برائے راست امران خان کو جواب تھا کیونکہ خان نے حالی میں آرٹیکل انیس کے حوالے سے میڈیا پر باتچیت کی پابندی کا ذکر کیا کہ پاکستان کا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی شخصی ازادی اظہار رائے کو نہ روکا جائے یہ خان کی جو آخری ملاقات تھی جس میں میڈیا کو نکالا گیا وہاں امران خان نے جنرل باجوہ کے متعلق کھل کے باتیں کی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ وہ بیانات تھے جو عدم اعتماد کے حوالے سے امران خان کی حکومت گرانے کے حوالے سے خفیہ اداروں کی مداخلت کے حوالے سے اور جنرل باجوہ کے ساتھ جو جڑا ہوا بھی حالیہ ججز کا معاملہ ہے اس میں امران خان نے کھل کر اظہار رائے کیا تھا خان کے ٹرائل کے دوران ججز نے بقاعدہ طور پر امران خان کو بولنے سے منع کیا تھا کہ آپ کسی صورت میں کسی ادارے کے متعلق بات نہیں کریں گے خان نے اشارہ و قنائوں میں آرٹیکل انیس کے حوالے سے ازادی اظہار رائے کیا دیکھیں ابھی پنجاب میں جو ناجائز وزیراعلا ہے فارم فورٹی سیون کی بنیاد پر باوجی ہوئے ان کے نولی کے تمام رہنما کھل کر اظہار کرتے رہے ہم بارہا کرتے رہے لیکن بدقسمیتی سے پاکستان میں آئین قانون اور آپ کو پتہ انصاف کی دھجیاں بکھر چکے جنگل کا قانون ہے بشرا بی بی کو ڈیالا جیل متقلی کے فیصلے میں جسٹس میاں گول حسن اور اگزیب نے کیس کی دھجیاں اڑا کے سرکاری وکیل کو شرمندہ کیا لیکن یہ بشرمی کی انتہا ہے یہ لوگ باز نہیں آتے بشرا بی بی کو زبردستی بنی گالا کو رکھنے ہی خوش حالانکہ ایک سو اکتالیس خواتین بشرا بی بی کے بعد جیل میں آئیں جج نے ہی پوچھا کہ انہیں کیوں آپ گھروں میں نہیں رکھتے کیوں بشرا بی بی کو جان بوجھ کر گھر میں رکھائے عذیت خان کو دینا ان کا مقصد ہے سپریٹرنٹ اڈیالا جیل نے نوٹفکیشن جو پیش کیا اس پر بھی میاں گول حسن نے ہی کہا کہ آپ پہلے سے تیشتہ کر کے ایک منٹ میں نوٹفکیشن بھی تیار کر کے لے آئے گنجاج سے زیادہ کہتے ہیں خواتین رکھ نہیں سکتے لیکن ایک سو اکتالیس خواتین بھی رکھی ہوئی ہیں وہاں بشرا بی بی کیوں نہیں رہ سکتی لیکن بات ہوئی ہے قانون چونکہ موجود نہیں ہے اس کی تعداد ترین مثال آپ دیکھ لیں نیب کا جو نیا کیس خان پر بنایا گیا یہ شاید نیب کے پاس پڑے ہوئے کیس میں بچے دینے شروع ہو گئے ہیں وہ اصل کیس بنانے کا مقصد اور اس کا ثبوت ہے کہ دیکھیں خان واقع نہیں ٹوٹ رہا ورنہ اتنی زیادہ لمبی چوڑی سزائیں ایک اتیس سال کی جو بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے جسا پارٹی ٹوٹے منڈیٹ چھی نہ جائے اس کے پاس بظاہر کچھ رہے نا سوائے وام اور اللہ کے اور وہ جھکنے کو تیار نہ ہو پھر مزید کیسز بنائے جائیں یہی ثبوت ہے کہ خان واقعی ڈٹ کے کھڑا ہے ان سے بلکہ جیت چکا ہے یہ تاریخی فستائیت وجہ کیا ڈر کیا ڈر وہ ادم اعتماد ہے اصل میں حکومت گرانے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں بچنا ان کے پاس اسی لئے ججز پر دباؤ ہے اور یہ ججز پر جو دباؤ ہے دیکھیں یہ مذاکرات کرنے کی کوشش بھی ہے کچھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں ججز نے اب ایکہ کیا ہوا ہے پچاس سے زیادہ جج ہیں اس معاملے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے اور مزید جو استیفہ دے کر جا چکے ہیں وہ بھی اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر رہے ہیں حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اتر میناللہ کی ابھی ملاقات بھی اسلام آباد میں بڑی اہم ملاقات اور یاد رکھیں جسٹس اتر میناللہ وہ وعد بندہ ہے جو ابھی قاضی صاحب کے سامنے کھڑا ہے منصور ریشا اور باقی لوگوں گے اس ملاقات کے علاوہ جو پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے بقاعدہ طور پر انہیں آگاہ کیا کہ خفیہ اداروں کی طرح سے جو ملاقاتیں ہیں اس میں انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں تک دیتے رہے اب قاضی فائز کو دیکھیں دوسری طرح وہ 2018 کے قاسم سوری کے مقدمے کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ اس ججز کے معاملے سے جان چھوڑانا چاہتا ہے قاسم تو سوری چونکہ وہ تحریک انصاف سے ہے اور قاضی صاحب اگر اس کو چھوڑ کے مخصوص نشستوں کا سننا فاصلہ شروع کریں تو انصاف پسندی کھل کے سامنے آئے لیکن انہیں پتا ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ختم ہوا تو مدت ملازمت جو آخری حال ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اسی لئے کاؤزلس میں جو کیسز لگتے ہیں وہ اوپر آتے ہی نہیں نہ کوئی سنیں نہ کوئی بکتے پاکستان کے سالے مسائل یقین کرے حل ہوں گے اگر یہ ججز کا معاملہ حل ہو گیا میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں یہ منطقی انجام تک پہنچا اور اب تو دیکھیں وکلا بھی ان کے ساتھ ہیں اور وکلا نے آہستہ آہستہ ان تمام لوگوں سے بلکہ دوری بھی شروع کر دی تحریکی انصاف کے وکلا نے بھی جو قاضی صاحب کے سب سے قریبی ہیں جن میں حامد خان موجود ہے اب تحریکی انصاف کی آپ کو پتا ہے یہ قاضی صاحب کی کھل کے حمایت کرتے ہیں ان سے وکلا علاق ہوں گے اعتماد نہیں کریں گے اور یہ معاملہ یقین کرے پریشر ڈیویلپ کرے گا چھے ججز کا معاملہ اس لئے بھی عائم ہے کہ خان کے سارے کیسز اس سے جڑے ہوئے ہیں میں اس پہ اگلے کے انشاءاللہ وی لاغ میں تفصیل سے بات کروں گا ابھی تحریکی انصاف کی قیادت پر فیلال اعتجاز کے معاملے میں دباؤ بڑھتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ہر فورم میں عوام کسی صورت پر ماننے کو تیار نہیں انہیں براہراست نا اہل بھی کہہ رہے ہیں کمپرومائز بھی کہہ رہے ہیں بزدل بھی کہہ رہے ہیں تحریکی انصاف کی قیادت کا واضح موقف لینا ہوگا اگر اپنی سیاست بچانی ہے کیونکہ خان کی رہائی پر عوام کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں اور عوام کو بھی اپنی صفحوں میں دیکھیں اتحاد آپ کر کے اس قیادت کو مجبور کرنا ہوگا یا چھوڑ جائیں یا رہ جائیں لڑے تحریک پورا من تحریکی انصاف کے لوگوں کو میرے خیال میں ایک قیادت کو اب عوام سے زیادہ اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے جیسے عدم اعتماد کی رات کیا تھا اور ایک حد تک قیادت کو مانیں لیکن اصل طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ سب کو پتہ ہے سوابی انٹرچینج کی طرف رکھ کریں وہ دھرنا بہت بڑا انشاءاللہ بنے گا یاد رکھی گا میری بات آپ کہیں گے میں نے آپ کو بار بار کہا تھا عام حالات میں تو دیکھیں پارٹی ہیں چھوڑ کر جانے میں لوگوں کو ماضی کا قصہ بنا دیتے ہیں بہت سری ایسی مسالے ہیں کچھ لوگ واپس آئے ہیں کبھی لیکن تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ کر جانے والے ہیں انہیں بار بار یاد کیا جاتا ہے فواد چودری کی آج تقریر بھی سوشل میڈیا میں لوگ اس کی حمایت کہہ رہے تھے ایک بات تو فواد چودری کے میں متفق ہوں مولانا فضل الرمان کا جو اہم کردار ہے آج حافظ سمدللہ سے جو میں نے انٹریویو کیا اس میں مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ تقریر جڑ جائیں تو واقعی اس تحریک میں بڑا اہم زور پڑے گا اور فواد چودری کچھ اور بھی اہم باتیں کی دیکھیں فواد چودری کی قابلیت پر کوئی شک نہیں مقابل آدمی ہے مشرف جیسا بندہ اس کا دیمانہ تھا وہ قابل تھا تو زرداری نے اس کو ساتھ رکھا اسے فرشتہ بناتا تھا وہ قابل تھا تحریک انصاف کے اتنے بڑے عدے تک پہنچا اس میں کوئی شک نہیں قابلیت کا اصل مسئلہ کچھ اور ہے جس طرح اسد عمر کو لانچ کیا گیا کاشیب بازی کے ساتھ جو انٹریو اور یہ بڑا افسوسناک انٹریو تھا حقیقی ماں نے بتاؤں مجھے افسوس ہوا اسد عمر بجائے اپنی کمہمتی پارٹی چھوڑنے کے اصل مسائل اس پر بات کرتا خان کی رہائی پر بات کرتا چوری کا منڈیٹ پر بات کرتا ورکرز کی بات کرتا وہ تنزیہ گفتگو تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ جیسے سے کوئی ہمدردی نہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا کوئی سامنے میں موقف نظر نہیں آیا یہ بلکہ اختلافات بڑھانے کی باتیں کہا رہا تھا یہ جو ابھی مشکل وقت میں کھڑے ہوئے لوگ بھاگے نہیں ان کے خلافکار کو ان کوئی خصہ دلانے کی خوشش کہا رہا تھا بھئی آپ نے سیاست سے کنارہ کشی کی ہے تو پھر ٹی وی پروگرامزیں مات جائیں ہمیں رابطہ کریں تو کہتے ہیں میں سیاست میں نہیں ہوں تو پھر آگے گلے دن کاشیف بھاسی کے پروگرام میں بیٹھ جاتے ہیں تو بات اصل میں انہیں لانچ کرنے کا مقصد کیا ہے یہ پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہے ایک ہی سانس میں خان کے ساتھ تعلقات بھی بتاتے ہیں اور ایک ہی سانس میں ووٹرز کو مایوس بھی کرتے ہیں اور پھر اس ہی سانس میں اپنے بارے میں باتیں بھی چھپا جاتے ہیں اسد عمر کی ایک اچھی بات بارا میں ضرور کروں گا کہ وہ جنرل باجوہ نے جب اسے وزیراعظم بنانے کی آفر کی خان کی جگہ تو اس نے انکار کیا تھا کہ یہ میں خان کے ساتھ نہیں کر سکتا یہ بات یاد رکھنی چاہیے وہاں کو لیکن فارٹ چودری ہے یہ ہے دیکھیں ڈیل اور پولیٹیکل انگیجمنٹ میں جو فرق ہے گفت و شرید میں فرق ہے یہ وہی فرق ہے ان کو لینا اور نہ لینا ڈیل میں اور مذاکرات میں جس طرح کا فرق اس طرح پارٹی چھوڑنے والے اور رینوں والوں میں فرق ہے مذاکرات میں جس طرح آپ حقائق سامنے رکھتے ہیں شوائد سامنے رکھتے ہیں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں دوسرے کو جواب کا موقع دیتے ہیں اسی طرح جو لوگ کھڑے ہیں اس وقت ان کے ساتھ آپ ساتھ دیں گے یہ ون سائیڈی ٹریفک نہیں ہو سکتی فیصلہ تو خان نہیں کرنا ہے بارال اسطح عمر جیسے لوگ آج بہانے فواج ہودی جیسے لوگ تعدیلیں پیش کر رہے ہیں واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں کھل کر پھر بات کرنی ہوگی پارٹی چھوڑتے وقت اور آج کے وقت میں فرق کیا ہے یہ بات کھل کر کریں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے تحریک انصاف کا ورکر برکل درست سمت میں کھڑا ہے اور اپنی پرانی رنجشیں خان کے ساتھ جو اختلافات تھے پارٹی پالیسی کتنی مانتے تھے ماضی میں کیا کرتے تھے اب اس سے کوئی دلچسپی کسی کو نہیں کیونکہ نو مئی کے بعد تحریک انصاف کا ایک دوبارہ جنم ہوا اب جو لوگ موجود ہیں یہ حقیقی معنی میں آگ اور خون کا دریاب پار کر کے ہیں بزدل اب ضرور آپ نے کہہ لیں اختلاف رائے بھی رکھیں لیکن یہ منجن نہیں بک سکتا کہ ان کو ہٹا کے حسد عمر کو اور ان کو لے آجائے پاکستان کی قوم غیرت اور وفاداری پر سمجھوتا نہیں کرتی یہ خان کا فلسفہ بھی خوف کے بدھ توڑنا اور اللہ کی وعدانیت کو تسلیم کرنے کا مقصد یہ تھا جسے ان لوگوں نے نقصان پہنچایا اور عوام دیکھیں جس فورم پر بھی جائیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں بار بار اور عمران خان سوشل میڈیا کی آواز سنتے ہیں پیغام سنتے ہیں اس لیے ان لوگوں کوشش ہے کہ یہاں سے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم بنائی جائے جو پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں تاکہ انہیں لانچ اس لیے کیا جائے لیکن اگر یہ نو مئی کو فالس فلیگ آپریشن کہیں اور جتنا خوزہ خان پر نکالتے ہیں لیکن نو مئی آپ کے سامنے اصل مجرمان پارٹیاں بدل کر عوضوں پر جا بیٹھیں اور تحریک انصاف کے لوگ آر بھی مشکل میں اس پر انشاءاللہ میں بعد میں کسی دی پورا پروغام نو مئی پر کریں گے جب وقت قریب آتا جائے گا لیکن تحریک انصاف کی قیادت میں ابھی بھی لوگ لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں جب تھکھار جاتے ہیں اشکائیات لیکن خان کے پاس چل جاتے ہیں خان دیکھیں آگے سے انہیں حوصلہ بھی دیتا ہے متحد بھی کرتا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ باہر آگے پھر گربان پکڑ لکھتے ہیں دوسرے گا پھر ساسے شروع کرتے ہیں اب ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ایک اوڈ نہیں وہ بالے جان بنو حالکہ سودے میں کچھ بھی ایسا خاص نہیں مفتا اسماعیل کا بھی ایک پرگرام دیکھا کل پر سو وہ بھی بڑا رو پڑا اس کا دیکھے افسوس بھی ہوا حماد عظر اور اس کی پھر ٹویٹر پہ ایکس پہ آپس میں گولہ باری بھی ہوئی لفظی اب وہ الزام خان کو بھی دے رہے ہیں مفتا اسماعیل اپنے ساتھ جو کچھ ہوا اب میرے ساتھ بھی اس کا ایک بڑا اہم پروگرام ہوا تھا جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس نے جب کہا تھا عمران خان نے معیشت پہ کرزہ چڑھایا حالکہ خود اس کی اپنی حکومت اقتصادی رپورٹ میں اس کے سامنے پیش کی اس نے تمام باتوں کی نفی ہوگی تھی یہ لیکن اس وقت سچ بولنے پر تیار نہیں تھے واضح طور پر میں نے تو کوکومو فیکٹری کا منافع بھی نہیں بتایا تھا اور یہ اصل مسئلہ مفتا اسماعیل کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اسحاق دار جب باقیدہ ائر فورس پر لایا گیا تو پھر یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا سچ بولنے کا خیال پھر آیا پھر اس اقتصادی رپورٹ کو تسلیم بھی کیا مان بھی لیا اور یہ بھی تسلیم کیا کہ خان کے دور میں ترقی ہوئی ان کے شروع کے بیانات جو ہیں وہ نو مہی کے حوالے سے اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کے بارے میں ظلم پر خوش تھے یہ لیکن پھر بدلے بعد میں بیانات ورکرز کے ساتھ زیادتی کی بات بھی شروع کر دی قانون کے کٹیرے میں لانے کی بات بھی شروع کر دی لیکن اصل میں پک ان چوز کا مسئلہ اپنی پسند کا منجان اٹھا لیں باقی پھینک دی یہ خلط معاملہ ہے واشنگٹن میں اس کا ایک بیان مجھے یاد ہے جس میں اس نے باقاعدہ طور پر آیتیں پڑھ کے عمران خان کو افغان طالبان سے جوڑا تھا اور کہتا عمر بالمعروف اور نئی علم کر اصل میں ان کی لائن ہے بہرحال یہ آپ لوگ اس کا فیصلہ کریں گندم کا جو بہت بڑا ایشیو جسے ہم اگنور کر رہے ہیں فیصل آبنی کے ایک پروگرام میں یوکرین کی گندم کا کوئی یاد ہوگا اس نے دکھائی تھی اور پوری دنیا وہ گندم خریدنے پر تیار نہیں تھی اس کی وجہ گندم میں آپ کو پتہ ہے وہاں جنگ لگی ہے اسلحہ بارود گولہ بارود کے اثرات ہیں وہاں پہ پھر گوداموں میں بڑا عرصہ پڑی رہتی ہے اب پاکستان ایک واحد ملک تھا جس پر دباؤ ڈال کے انہوں نے مارکٹ پرائس اٹ ڈبل میں وہے بکوا دی یوکرین سے جو گندم خریدی انہوں نے وہ کتنی بیکار نکلی وہ سب نے دیکھ لی پاکستان میں جو موجود فریش گندم تھی وہ ان لوگوں نے ایکسپورٹ کر دی باہر بیج دی اب جب یہ گندم جو آتی ہے پاکستان سے وہ ویسے بھی بہری جہازوں میں نمی کی وجہ سے خراب ہے وہ پاکستان کی عوام کو کھلانے کے لیے اور یہاں ان کے پاس سہولتے بھی موجود نہیں جائیں یہ سٹور کر سکے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستانی گندم کو اس لیے باہر بیج دیتے ہیں یہ تباہی اور بربادی کر کے انہوں نے صرف اور صرف کسان کو تباہ کیا کسانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی دیکھو ہمارے پاس وافر سٹاک موجود ہے مجیبر ایمان شامی نے ایک پروعام میں میرس نبی کال پر سو بات بھی کی کہ پنجاب میں تقریباً بیس لاک ٹرن گندم پڑی ہوئے فالتو اب یہ فالتو گندم وہی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ سے کسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی گندم تیرہ سو تک بیچنے پر بھی تیار ہو جائے حالانکہ سرکاری قیمت خان کے دور میں انتالیس سو تک چلی گی تھی اب یہ کم از کم پانچ ہزار سے اوپر ہونی چاہیے لیکن اصل واردات کسان کو اتنا مجبور کریں کہ یہ گندم اگانا ہی چھوڑ دیں یہ اپنی زمین بیچ دیں یہ پھر سعودی عرب کے جانوروں کے چاروں کے لیے یا پھر گندم بنائیں تو یا پھر پراپٹی مافیا کوئی شاپنگ سینٹرز پر بنا لیں اب پاکستان ایک ذریعی ملک ہے لیکن لوگوں نے تباہ برباد ایسے کر دیا کہ دوبارہ ٹھیک نہ ہو سکے مشرف نے قانون بنایا تھا اپنے دور میں ذریعی سرکاری ذریعی زمینیں جیسی سرکاری سرمایہ کاری کے نام پر موہشیوں کے فارم بنا دیتے تھے یا کرز دے کر انہیں بڑے پیکج دے کے کاشتکاری یا فارمینگ کی لالچ دے کے جیسے ٹیکس میں چھوٹ مل جائے گی اصل میں عام طور پر لوگ بنجر زمینیں تو دے دے پھر بسلا نہیں کہ وہاں کرو کاشتکاری لیکن یہاں یہ ذریعی زمینیں اور وہ بھی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو جیسے سعودی عرب کے ساتھ ابھی ڈیل کر رہے ہیں پاکستان اپنی ذریعی زمینیں ان غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دے اس کے بعد ہونا کہ اچینی آٹا دالیں یہ آپ کی قیمتیں ڈبل ٹریپل ہو جائیں گی کیونکہ پہلے ہی ملک میں آپ کو پتہ آتی نہیں باہر سے خریدنے میں لانے میں جو لاغت ہے اس سے مہنگائی میں ڈبل اضافہ ملکی سطح پر کسان اور کاشتکار تباہ برباد دنیا کا دیکھیں کوئی ملک اپنے احساسے اپنی زمین نہیں بیچتا لیکن یہاں پانچ ایرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا چورن بیچ کے سارا مال کر جائیں گے یہ وہ بارت آتا ہے جو انگریز نے بھی نہیں کی برسگیز اس نے دولت لوٹی سونا چاندی لوٹا ہیرے جوہرات لوٹے کوئی نور ہیرہ تک لوٹ کے لے گے سب کچھ لے گے لیکن پھر بھی وہ کچھ ایسے کام کر گے کہ ابھی تک جو سسٹم چلتا رہا وہ چل رہا ہے زراد کے معاملے میں وہ بھی دشمن نہیں تھے نیرو کا نظام بنا کے دے گے اب جو بارت آتی انہوں نے آزادی کے مجاہدین کے ساتھ کی جو انگریز جانتا تھا خلط ہے لیکن اب چونکہ وہی بنایا ہوا نظام انہیں دے گیا انہوں نے وہی تھری ایم پی او پولیس کا نظام وائسلائے کا نظام ڈیوائیڈرن رول کا نظام اسی کو چلائی جا رہے ہیں اور پوری کی پوری کوشش وہی غلامی کا نظریہ جو انگریز کا دیا ہوا جو سبق سکھایا کہ حکمرانی کیسے کرنی آج بھی پنجاب میں وہی چال رہا ہے ابھی مریم نواز کی ڈانلڈ بلوم سے جو ملاقات ہوئی اب دیکھیں ایک وزیراعلا کی امریکی سفیر سے وفاق کی سطح پر تو چلیں ملاقاتیں اور یہ ان کی برحال میں چوتھی یا پانچ بھی ملاقات ہیں اب آپ سوچے کہ بار بار ان سے ملاقات اتنی اہم کیوں ہیں تو ان سے وہی ملاقات ہیں ابھی انڈر سیکٹری ملکے گیا دو دن وفت جن کا اور اب ڈانلڈ بلوم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ پنجاب کے معاملات کو کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہیں پہ سب سے بڑی غدر مچی ہوئے پی ٹی آئی پر بھی اسی لیے اب امریکہ کو نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ یہ حالات صدرنے کیسے صدارے جائیں گے پنجاب سے شروع ہوں گے انشاءاللہ میں گلے وی لاغ مس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا خیال رکھیں مجھے جازے اللہ حافظ